اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ خان صاحب کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے اور پوری عوام جو ہے وہ اس وقت خان صاحب کو جسرکی سے سپورٹ کری اور خان صاحب ان کے آئیڈیل ہیں خان صاحب ان کے انسپائریشن ہیں ای تینک یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ اٹلیس قوم اگر یونائٹ ہوتی ہے ایک لیڈر کے میسج کے اوپر اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے پہلے دفعہ یہ ہوئے کہ پنجاب سندھ سرحد بلوچستان جتنی بھی ہمارے ملک کے اندر قوم میں رہتی ہیں وہ یونائٹ ہوئی ہیں خان صاحب کے میسج کی وجہ سے اب یہ نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جناب ہر جگہ پہ اپنے اپنی ایک سپر میسج ہوتی تھی اور مختلف صوبوں کے اندر مختلف پارٹلیاں ہوتی تھی جو وہاں پہ گورن کر رہی ہوتی تھی لیکن پہلے دفعہ ایک عوامی ایک نیشنل سوچ آئی ہے اور اس سوچ نے بہت سری چیزوں کو چینج کیا ہے اور سب سے بڑی چیزیں امپاورمنٹ آئی ہے عام آدمی نے انٹریسٹ لینے شروع کیا ہے پولیٹکس کے اندر اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے ہمارا ملک کس بیس کے اوپر بنا تھا اور ہمارے اندر کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکی پچھلے پچھتر سال کے اندر بیسکلی ہمارے ملک کو سٹیبلیٹی کی اندر جانے کے لیے ترقی یافتہ ہونے کے لیے کون سے وہ چیلنجنز ہیں جن کو ہم لوگوں نے فلفل کرنا ہے ہمارے ہاں ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ رومن امپائر کے اندر بھی اسی طرح کی سیاسی چالیں ہوتی تھی اسی طرح کا جناب جو اس زمانے کے جو سپاہ سالار تھے اور جہاں کے جو گورنمنٹ کے لوگ تھے جو کینگڈم کرتے تھے ان کی بھی آپس میں اسی طرح کانفلیکٹ ہوتے تھے وہ دنیا کی پہلی جمہوریت تھی جس کے لیے اگر آپ اس اسٹری کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل ایسا ہی پتا چلے گا جس طرح آج کر پاکستان میں ہو رہا ہے اس زمانے میں رومن امپائر میں ہو رہا تھا یہ چیز ابھی یہاں پہ ہو رہی ہے ذاتی طور پہ مطلب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مجھے بہت سارے ایشوز ہیں اور اس کے بارے میں میں بات پھر کروں لیکن ایک بات جو آخر میں آکے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کوئی بھی فوج کسی ملک کی ناکبان ہوتی ہے اس کی سردوں کی حفاظت کرتی ہے اگر فوج کی عزت ہے تو پوری ملک کی پوری نیشن کی عزت ہوتی ہے اگر ہماری فوج آرگنائز ہوگی وہ اپنا کام بڑے پروفیشنل طریقے سے کرے گی ملک کے اندر اور ملک کے جو بیرونی سادش ہیں یا ہماری جو اینمیز ہیں اس کو وہ اگر ٹیکل کرے گی ان کو روک کے رکھے گی پاکستان کی طرف کسی کو پوری آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے لگے گی اگر فوج آرگنائز ہوگی اگر فوج آرگنائز ہوگی لیکن دوسری طرف ہمارا ڈیلمہ یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے جو ہمارے پولٹیشن ہیں ابھی تک وہ خود مچور نہیں ہو سکے کسی بھی زیادہ تر پارٹیوں کے اندر جو لوگ ہیں جو ہمارے لیڈر ہیں جنہوں نے کنگڈم بنائی ہوئی ہے وہ ابھی تک ان کی آواز سے نیشنل لیزم کی آواز نہیں آتی ایک یونٹی کی آواز نہیں آتی وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے مختلف ڈبوں کے لے کے اپنی ساری گیمیں پلان کرتے ہیں والیکم السلام اپنی ساری گیم پلان کرتے ہیں صرف قومیت کی بنا کے اوپر اور جو لوگ قومیت کا استعمال کرتے ہیں مذہب کا استعمال کرتے ہیں مختلف سیکٹرز کا استعمال کرتے ہیں وہ بیسکلی کبھی بھی کسی کون کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتے ایک ریکویسٹ اور ایک پڑی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ اس ملک کا خاص حصہ ہیں آپ کی بات مانی جاتی ہے آپ کا انوالومنٹ رہا ہے اور اب کیونکہ ظاہر ہے جب پولیٹیشن امیچور ہوں تو ظاہر ہے اداروں کو سامنے آنا ہوتا ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اپنے ملک کے اندر بیٹرمنٹ کے لیے تو میرا خیال ہے اپنا کردار نبھائیں آپ نیوٹرل نہ رہیں آپ سیدھی بات کریں کہ ٹھیک ہے ہم اس ملک کا حصہ ہیں آپ لوگ انتخابات کروائیں اپنی بال حوام کی کوٹ میں ڈالیں اور حوام کو کہیں کہ آپ لوگ ڈیسائٹ کریں کہ انہوں نے کرنا ہے کیا ہے اپنے ساتھ ان کو وہ کون سے لوگ چاہیے کہ جو جو ان کے فیصلے کریں فیصلے کریں آکے اسیمبلیوں کے اندر اگر آج فوج نیوٹرل رہتی ہے تو یہ جو سوالیہ نشان ہے آپ یقین مانے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کسی ادارے کی عزت ہے تو وہ ہے پاکستان کے آرم فورسز لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب کیا ہوئے اس عزت کے اندر اس وقار کے اندر کمی ہوتی جا رہی ہے اب ایک عام آدمی جو ہے اٹھ کے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے نہیں غلط غلط ہوتا ہے اور صحیح صحیح ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت آئی ایس پی آر اگر پریس کانفرنس کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اداروں کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اداروں کے اوپر اٹیک نہیں ہو رہا اداروں کے وہ جو گرو گنٹال ہیں وہ چوٹ ٹاپ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی غلط پالیسیز اور ان کی غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ کردار کشی ہو رہی ہے آپ ٹھیک ہے پولٹیشنز پر الزام لگاتے ہیں ان کا تو کام ہے کیونکہ ان کی تو روٹی اسی طرح جلتی ہے کہ وہ ایک دوسر کے بارے میں بیان بیادی کرتے ہیں لیکن جب پات عام آدمی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جب یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ برا ہو رہا ہے اور یہ اچھا ہو رہا ہے تو اس وقت سے آپ ڈریں کیونکہ جب یہ اگریشن حض سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کی بات کیا ہوتا ہے کانفلیکٹ ہوتا ہے وہ کانفلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فوجی باہر نہیں نکل سکیں گے کیونکہ لوگ جب ان کو ان کو بولیس کریں گے اور اس میں فوج کا کوئی قصور نہیں ہے ان تمام چند لوگوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے رقبہ کا صحیح وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کی ہیں میرا خیال ہے کہ نیشنل یونٹی کے لیے ملک کی بقا کے لیے آپ اپنی ملمانی مت کریں آپ وہ فیصلے کریں جو ملک کی بقا کے لیے ہیں ملک کے فائدے کے لیے ہیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے اور کوئی بھی پولیٹیشن اگر اپنی حد کرتا ہے تو اس کو وارن کیا جائے اس کو کہا جائے کہ نہیں آپ اپنے ملک کے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے چند پولیٹیشن ہیں ملک سے باہر جا کے بیٹھ کے اپنی ملک کے بارے میں ایک بڑی گندی سی تصویر بناتے ہیں اور جب یہ تصویر بنتی ہے تو وہ ہمارے ملک کو بڑا ڈس ریسپیکٹ کرتی ہے آپ کو بتا ہے کہ سب سے بڑی چیز دیکھیں میں اپنی زندگی کا ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ بہت ساری یہاں پہ کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہم بزنس کرتے ہیں اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں بزنس کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ آپ ہمیں بتائیں ہمارے سرمایے کی کوئی زمانت نہیں ہے گورنسٹیبل ہے پتہ نہیں چلتا کونسی گورنسٹ آ رہی ہے کونسی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں how come we are going to do a business with پاکستان I don't think this is a bad idea ایک میرے دوست ہیں he is working as a senior position in a timing time magazine کے لئے وہ کام کرتے ہیں timing کے لئے تو وہ کیونکہ senior position پہ ہیں تو ایک تفاہ انہوں نے idea دیا ہے کہ اگر آپ timing کے اندر تھوڑا سا reform لے کے آنا چاہتے ہیں اور جاتے ہیں کہ اپنے آپ expenses cut down کریں تو آپ ایک کم کریں کہ اس operation کو پاکستان سے operate کریں وہاں پہ young لڑکے بڑے بڑے energetic i.t کے بندے مل جاتے ہیں جو کم پیسوں میں آپ کا کام کر سکتے ہیں تو آپ جہاں پہ hundred million dollar خرج کرتے ہیں وہاں پہ آپ کا 10 سے 15 million dollar کے اندر آپ کا سارے کے سارا operation ہو جاتا ہے تو ان کو یہ idea بڑا اچھا لگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی we are going to work on that and اس کے چار دن کے بعد ان کا جب واپس ان کو بلائے گیا انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے idea کو پوری طریقے سے انیلائز کیا ہے السلام علیکم محروح آج ہے تو جب انیلائز کیا تو انیلائز کرنے کے بعد پسے چلا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے we are going to do this thing but we are going to do it in hindustan that is stability and that's why we are going to start from میں لے رہا ہوں آپ کو میں نے لیا تھا اپنا محروح آپ کو sorry محروح you can come back please please do السلام علیکم والاکم السلام میں ختم کر رہا ہوں اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا کہ ٹائم نے ان کو کھا میرے دوست جو ہیں جو ڈائریکٹر نے ان کو کہا کہ یار یہ ہم سارے کا سارا آپریشن ہندوستان سے ہندوستان سے کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں نے تو آپ کو آڈیا پاکستان کے لیے دیا تھا اس نے کہا جی پاکستان کے اندر ہم لوگوں کو آپ بتائیں وہاں پر کونسی ایک وقت ایک ایک پراپر جو گورنمنٹ کا وہ حصہ ہے جو ہمیں اس چیز کو ہمیں اس چیز کی زمانت دے گا کہ ہمارا آپریشن رکے گا نہیں سارا we don't trust you because آپ کے ملک اندر stability نہیں ہے آپ کے ملک اندر ابھی وہ نہیں ملے رہا ہوں ایک میں میں لے رہا ہوں ساری تو کہنے کا مطلب کہ we lost that we lost that and we don't want to lose anything more because اب انسان کو بڑھے بڑھے طریقے سے کام کرنا پڑے گا بڑھے انتلیجن طریقے سے کام کرنا پڑے گا if we are not going to do that we will be disrespected disrespected all the time السلام علیکم مہرو السلام علیکم to you both کیا پیانتا میں آترا ستاال من گیا کیا پیانتا 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 you know the news the news in the morning when you get up and you hear the news and you get hypnotized تو آپ کو hypnotize کر دیتے ہیں سوہ سوہ خبریں سون کے بندہ کہتا ہے کہ چلو یاد کم سے کم میں بھی اپنے تھوڑے فی اموشن دکھا دوں that's good though that's good though that's good though بتاو ایک بات بتاو ایک بتاو اس سنیریو کے اندر the worldwide if you become an international the world leader so how you are going to defuse the russian and the ukrainian immigration and how you are going to defuse this pakistani and indian and those south asian conflicts how you are going to handle that mairu sheikh why one thing is that the war let me say between people is never going to stop because why people don't accept the way they are they want more power they want more status if everybody would drop that then it would be a better place but i don't think so i don't think so you know the biggest war in this world is not religion no it isn't it isn't the biggest war the biggest war is a trade war exactly they want more and more and more they don't want to accept each other they don't want to see somewhat better than the other even brothers you know blood brothers they are killing each other they want to build that country they want to show off their country for what with somebody else's blood that cannot i don't call that a country times one side happens another side happens and starts another side happens the other side starts ервists i don't know when they're dying it's like the time that's that's my wife has said that my wife always say that her daughter that's because I don't know she is and I don't know آپ دو تھوڑے سے ٹھیک ہے بہت سمٹھرمز بھائی ایسے لیے تک آپ کو پتہ دے کتنی بجلی فولت آپ کو لگی ہوئی ہے میں آپ کو ایک لتیفہ سناتا ہوں بہت پرانا لتیفہ ہے یہ بڑا مزیدار ہے پاکستان نے ایک ڈکٹیٹر آیا تھا جرنل جس نے پاکستان کو کے اندر مارشل لا لے کے آیا تھا تو اس کا نام تھا زیاو الحق تو کیا ہوتا تھا کہ اس کو ہر دو تین مہینے بعد جب اپنے بال کٹوانے ہوتے تھے نا تو وہ ایک باربر کو بلاتا تھا اور اس کو کہتا تھا میرے بال کٹو اچھا وہ باربر آ کے ہمیشہ اس کو بولی کرنے والا سوال کیا کرتا تھا ایک کوئیسن کیا کرتا تھا جس سے اس کو بڑا ایریٹیٹ ہوتا تھا جرنل نا تو اس کو کہا کرتا تھا کہ سر آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں اس ملک میں ڈیموکریزی کو واپس کب لے کے آ رہے ہیں اپنی ڈیٹیٹر شیپ کو ختم کر رہے ہیں اس بات میں اس کو بڑا حصہ آتا تھا اور وہ اس کو ہر دوہ کہتا تھا کہ یار لیسن یو ناوٹ ایناف ای تینک اس کو تھوڑا سا مجھے اس کو تھوڑا سا مجھے پنشمنٹ دینی پڑے گی تو ایک دن تو اس نے جیسے ہی بال کٹوانے شروع کی ہے تو باربر نے اس نے کہا کہ سر آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں تو اس نے اپنے کرنل کو بلایا اس نے کہا اس کو لے کے جاؤ اندر پیر جیل کے اندر لے کے جاؤ اور اس کو پچاس قسم کے سس قسم میں ڈنڈے مارو آئندہ اس کی حمد نہ ہوئی ہے مجھے کوئیسٹن پوچھے تو جب اس کو لے جانے لگے پنشمنٹ کے لیے تو اس نے کہا سر ایک مندر ایک مندر ایک مندر ایک مندر سٹاپ کریں میں نے کوئی بات کرنی ہے تو اس نے کہاں بولو کیا بات ہے کہتا ہے سر جب میں آپ سے کہتا ہوں نا آپ الیکشن کب کروائیں گے تو آپ کے سارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے زندگی میں بہت بڑا چینج لے کے آتے ہیں یہ وطن تمہارا ہے بھائی تہیرہ سسٹر آپ اسلام دے رہی ہے تہرہ سسٹر آجو آجو میرے بیٹا آجو بچے آجو اوپر چلو مدینے کے آنکے نہیں آجیں گے تین لوگ آسکتے ہیں آپ کو تہرہ سسٹر مالی مدینے کے آنکے آپ کے پاس تین آپشنز اب ہے سسٹر بہت ہے سسٹر ہوں میں رہنے ہو رہی ہی دیچے جانے کے لیے نہیں نہیں ٹائرہ سسٹر آپ نے دے ٹائرہ سسٹر آپ نے دے انہان سکر ہے آجو آجو صاحب بکا شکریہ نہیں ہے نحو یہ بے میں نہیں آپ سے بولنا یہ تین دنوں میں آپ کو کال نہیں کیا مجھے پوچھا تک نہیں میں اتنی بیمار آ رہی ہوں اور ابھی بھی میں بیمار ہوں کیوں ہوتا ہے ستر مجھے پوچھا میں افسر نہیں ہوں میں نہیں آئی ہوں آپ مجھے ایک میسیج نہیں کیا بھائی نہیں نہیں قسم سے میں انسولی اللہ سمانہ سلام کو صحیح دو شفا دے امین مجھے مکشکمی مارکے جا سکتی ہے کوئی بفر نہیں ہے اصل میں ہوا یہ کہ امی ریانہ ہمارے گھر کے اندر جتنے کیاریکٹرز ہیں انہوں نے مجھے آج کل اکوپائٹ کیا ہوئے انہوں نے ہر طریقے سے بتایا ہوئے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ساس اور بہو کے تعلقات بہت اچھے ہو جائے تو میاں کو بڑا ڈھرنا چاہیے پچھے دیکھو پچھے پچھے دیکھو یہ بھی مسئلہ تھا دوسرا میں تھوڑا سا آج کل نہ پتے کیا ہو رہا تھا چیزیں بڑی ہوج پوجھ ہو رہی ہیں کیونکہ ایک تو بارش چوتھی بارش کی وجہ سے کام نہیں ہو پا ہوا یہ تھا کہ جب بھی بیرہ اسے سامان نکالتا تھا بارش ہو جاتا تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی آدمی کو آپ جیکٹیں بیچیں جیکٹیں بیچیں وہ بھی نچوڑ کے بیچیں کیا ہوگا باقی صحیح ہے سب لوگوں کی سپرمیسی ہے میں حوام ہوں باقی ہمارے گھر میں جتنے بھی ساری رولنگ کلاس ہے میں صرف ایک نئے عمل کی جس کو کہیں گے وہ جو نیچے درجے کی نہیں ہوتے بچارے جو حوام ہوتی ہیں جو پسری ہوتی ہیں بس میرے گھر میں بھی یہ ہے میرا صرف جو کیریکٹر ہے وہ اس گھر کے اندر اس ہواام کا ہے اسی لئے سے میں کیا کرتا ہوں آپ کو ایمپورٹنس کرنے کیلئے انٹریکٹ کرتا ہوں خصوصرانکل مستنام صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم سوری آنھ سوری آنھ سوری آنھ سوری امھ سوری کان پکڑتا ہوں میں آپ کو بنے گودھوں گا میں ملگا بننے کے لیے بھی کہوں کوئی بات نہیں میں آنگا آپ نے مجھے جتنے مکے مارنے میں میں آنگا جس میں مدینہ منورہ میں میں سب سے پہلے آپ کے گھر کے آگے دروازہ کٹھاؤں گا اور یوں کر کے کھڑا ہو جائے گا میں کہا جنہاں کٹھڑیں کٹھ لوگ میں لیکن محروف جی بھائی ایک بات کنفرم ہے اللہ گواہ ہے میں سب سے پہلے جب صبح اٹھتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی بہنوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں جس میں آخری اللہ کبھول فرمائے امین اور آخر میں جو جب تائم مل جاتا ہے پھر میں اپنے لیے دعا و کمام ہوں ما شاہ اللہ اللہ سلامتے کبھول فرمائے امین اللہ بھائی ساتھ کے بھائی کلپان لکلکماری راجہ بھائی شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا ایک ایک ریکویسٹ کیا آپ سے بیرو جی بھائی آپ کو ٹانگا جا رہے ٹھیک ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب بھی ہو گا یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ نکاح مدینہ منابرا میں ہو گا مسجد نبیوی میں ہو گا اور میں اور تارا بھائی وہاں پہ ہوں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ 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 تارا ہم نے لڑکی والا بننا ہے ٹھیک ہے اچھا امداد امداد آ گیا امداد آ گیا امداد بچھا فائنلی تم آ گیا بے وفاہ آدمی یہ آ گیا بے وفاہ آدمی بیگ سب بیگ سب جی جی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جی 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 میں انداد کو بلا کے اس کو سینڈویچ بنانا چاہتا ہوں تہرہ باجی اور محروف کے درگی بردان پایا آپ کا شادی چار محروف میں بیگ سب میں بیگ سب میں بہتیشے جاتے ہیں میں بیگ سب میں ادھر ہی ہوتا پس جس کی گچھاڑ کرنی ہے پس جس کی گچھاڑ کرنی ہے پس جس کی گچھاڑ کرنی ہے آجا 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 بچھے یہ ادھر لگنی ہے ادھر ہے چلا گیا i think چلا گیا i think چلا گیا میں چک کرتا ہوں مجھے ندھر نہیں آرہا نہیں یہ گھدا چلا گیا ہے بے اکس اب آجائے درہ گھدا گھدا سنداؤڑ کے بس ضبوت دو زمان بھائی سے بھی بات میں وہ دینے وہ کہہ رہا کال دی ہے میں نے کال دی ہے میں نے کیا نا یک نہیں شادی کے بات ہو اور میں آم اسلام علیکم سب کو مالکل اسلام رائے یہ دیکھیں اس لئے کھل نایک کی پکچر لگا کے آئے ہو شادی کی بات ہو رہی ہو اور کھل نایک نای یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ جہاں بھی رہے اللہ ان کو سلامت رکھے اور یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے بھائی اور میری اچھی دوست ہے خوش رہے تجھے کس نے کہا تیرے اچھی دوست ہے میں تو اچھے دوست کے ساتھ اچھی دوست کے ساتھ یہ دل کا ٹکڑا ہے جان ہے یہ ذرا سامنے سامنے یہ ذرا سامنے آکے بولنا میں دیکھوں کھلنایک کبھی کھلنایک کبھی سامنے نہیں آیا کرتے اچھا خاصا بچارہ ننہ منہ سا بچہ تھا کیا کر دیا یار کھلنایک بنا دیا مجھے بھائی نیکسٹ مووی آپ بنا رہے ہیں میرے اوپر نہیں امداد سنے نا نیکسٹ مووی میرے پر بنا رہے ہیں بچے مائے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہیں بھائی کی آواز کٹ رہی ہے یا میرا پرابلم ہو رہے ہیں میری آواز کٹ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں جب تو گاؤں میں جاتا ہے کسی شہر میں جاتا ہے تو مائے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہیں بیٹا گندہ بیوی آ رہا ہے دیواز نے کہتی نہیں چھپا والکم سلام تاربہ جی جی بھائی یہ سعودی عرب کے بارڈر پر رہتا ہے یہ لڑکا اس کو کم سے کم کہو اس کو کہو عمرہ کرے جا کے کوئی اپنی پرانے گناہ میرے 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 فون آ رہا تھا بج میں بھائی میں نے بھی اس کو کہا تو در جا عمرہ کر لو عمرہ کر لے اس کو کہیں اپنی نمازیں پوری کریں جا کے مہتی مانگیں اپنی غلطیوں کی ساتھ ہماری غلطیوں کی اچھا بھائی میری کو ہے تو سنا الہی امین الہی امین الہی امین الہی امین اچھا چیسے آپ سب لو یا میرا نیکٹس چھوڑا مجھے ایسا لگ رہا ہے نیت ماری نیکٹس کچھ نہیں ہو گیا جی جی پتہ ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یا میسیجز پڑھنا ہے یہ نہ ہو میرے بھائی بھائی نیچے نراز ہو جائیں نہیں کوئی نراز نہیں ہو رہا ہے الون بھائی یہ مہرو کی ہوتا ہوئے بھائی مہرو کی ہوتا ہوئے آپ مریم چودری والیکم السلام مریم چودری سسٹر والیکم السلام رجا فیضان آپ کو بول رہا ہے لب یو بھائی رجا آپ کیسا ہے لب یو رجا فیضان خانہ سب کو شہر کی تھا میں نے آل سوری کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہو جاتا آو اچھا جی اور کھانا ہو گیا آپ سپا جیر کھانا ہو ابھی نوکباروں کے ساتھ میں نے صبح صبح ریحانہ نے چائے بنائی ہے اور امی نے اور میں نے بیٹھ کے ہم نے چائے پیئے اس کے میری بیگم نے مجھے بٹھا کے کھائے خبریں سنو میرے خبریں سنی ہے اس کا نشہ میں کبھا کو چڑھا ہوا تھا میں آکھے میں نے سپیر شروع کر دی کتنا اچھا لگتا ہے جن کی بیوییں ڈانٹتی ہیں مجھے پاس کہتا تو ہمیں شادی ہو تمہارے پیٹھائی کی نہیں تمہارے پیٹھائی کی یار جو میرے مائنڈ میں میری بیوی ہے نا وہ ڈانٹے گی نہیں میرے ساتھ جو کرے گی مجھے پتا ہے خیر اللہ رحم کرے گا جو بھی ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتا پیرا ایک دشمن پیدا بڑا سخت دشمن ہے نہیں یار میرا کوئی دشمن نہیں ہے میں کسی کو دشمن بنانا بھی نہیں چاہوں گا آپ کے ساتھ گاؤں کے اندر اس نے اعلان کر دی ہے کہ یہ لڑکا اگر یہاں سے گزرے گولی مار دو اگر میں کسی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو فائدہ ہوگا تو مار دیں یار اچھا ہے پھر اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس کو فائدہ نہیں ہوگا پھر کیوں مار رہا ہے وہ بغیرات مجھے گولی کوئی اور نہیں ہے ماننے کا اسے توی ہے نہیں بھائی اچھا چلیں کوئی بات نہیں بس میری ایک خواہش نہیں نہیں بھائی میری ایک ویش پوری ہو جائے اس کے بعد جس نے جو کرنے کر لے میں باہر نہیں نکلوں گا اس لئے میں بہت محنہ سے کما رہا ہوں میروں کو پتہ ہے بہت محنہ کر رہا ہوں بھائی واللہ یقین کریں میں دو تین دن سے سویا بھی نہیں ہوں ٹھیک سے میں نے ایک زبردست کام لیا ہوئے بتاؤں گا آپ کو ماشاءاللہ رات کو میں پتھر چن رہا تھا اور میروں نے کہا کہ کچھ کھا بھی لے اس کے ساتھ اچھا میں نے ایسے کچھ نہیں کہا میں لائف میں لائف چلا رہا تھا میری کول آ رہیے میں دوبارہ آتی ہوں تروجی کیا ہوا تروجی آئیں گے آئیے گا ضرور پلیز 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 آتی ہوں میری کول آ رہیے میں آتی ہوں شکریہ ہاں جی اب لڑیں میں بیٹھ کے تماشا دیکھوں محروف پلیز لڑیں گے نہیں بھائی اب یہ بات دلی تک جائے گی بہت سارے نا بہت سارے ادھر وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں محروف ذرا بتانا ان کو کیا کہتے ہیں رپورٹر ہوتا ہے وہ دوسرے کیا ہوتا ہے بھائی خبروں میں نمائنا ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اینکر ہوں گے آج ہے میرو میرو یہ لڑکا کہاں گے آ جاتی ہے اس کو کول آ بھائی اس کو کول آئیے سرائی ہیرو زندگی کیسی جا رہی ہے اصرام اللہ کم بھائی آجو 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 بہت بہت سیریس بہت مصروف ہوں کافی دنوں سے میں خود بھی لائے پہ نہیں آرہا میں نے کام پکڑے رات میں نے کل سوری بھلکہ پندرہ گھڑیاں میں نے وہ اس پہ لیے کیا کہتے اس کو لیس کے اوپر میں نے رینٹ پہ لیے سمجھ لیں ان کو دن دن تک ہم وہ راستہ بناتے رہے ایکسیپٹ کریں بھائی میں روکو میں نے کر لیے کر لیے بلکو کر لیے جی صرف رمضان تک صرف رمضان مبارک میں ابھی گھر آئی ہوں میں چیز تھک ہوں آپ نے کھانا کہاں کیوں تھک گئے آپ کیوں تھک گئے آپ کیوں اتنا سخص کام کرتے ہیں اب کام نہیں میں یونیورسٹی گئی رہی تھی میں ابھی آئی ہوں گھر پہ اچھا یونیورسٹی سے تھک گئے آئی ہیں یا تو تکر کیا خیال ہے کہ یوری ایسی میں بیٹا پڑھنا پڑھتا ہے نہیں نہیں ہم نے وہ فیڈیو ہے جا رہا ہم نے وہ ہم نے اسائی میں تھا جو فیڈیو سے بکر ہم نے بنانا تو پوری وہ پارک میں جا کے ہم نے کیا کیا بنایا شروعات میں جب میں مہرو سے کہتا تھا نا مہرو آپ اپنا خیال لکھا کریں کیسے ہیں آپ ہستنا ہے ہستنا ہے پہلا کہتا تھا کہ میں اس طرح سے ہستی ہوں اب اس کا آواز خود سنو مہرو اس ہی نے مجھے کاتا ہے میرے تو آواز پڑ گیا ہے دھوڑ 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 سارا مٹی میرے گل میں جو کل رات پر بات کر رہے تھے مہرو مہرو نا میرے نال مہرو 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 اس نے بات کی تھی جو کل رات پر بات کر رہے تھے مہرو 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 یہ کیا چل رہا تھا کچھ دیر پہلے بہت عجیب لگ رہا تھا میرے جنات نے مجھے بولا جلدی جا بہت کام خراب ہو رہا ہے تیرا اس کا کام ہمیشہ خراب ہوتا جا رہا ہے بھائی ابیش اس کا کام کم صحیح ہوتا ہے میں ریکویسٹ بیجوں کیا بھائی نہیں میں نے اس کو سینڈ بھی کیا میں نے کہا سب کو میں نے سینڈ کیا آجو آجو سب کی سب آجو نہیں اصل میں بتا ہے بہت ساری لوگ غائبوں میں اچھا مٹھو کہا ہے مٹھو بھی نظر نہیں آرہا اوہ معاف کر دو اوہ مٹھو ادھر بھی آ گیا یا اللہ معاف کر دو وہ نہیں آئے گا یہ میرے سے نکھوا لے میرے گارنٹی ہے تیری جنت پکی ہے جن دنیا میں تو چل رہی ہے نا یہ جو تجھے ٹورچر مل رہے نا تیرے سے کوئی حساب نہیں ہوگا چپ کر چپ کر پگار پا چپ کر چپ کر اچھا امداد امداد نہیں کبھی بھی نہیں محروں کو چھوڑ کے محروں کو چھوڑ کے وہ پورے اس گلوب کے اوپر نہ ہر دوسری بندے سے پوچھتا ہے محروں تو نہیں آیا اچھا پتہ نہیں لوگوں کی سوچ ہے سوچ رہے دیں بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ہر بندے کی ایک اپنا ذہن ہے اپنا پیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی فیلنگ کو مزاق نہیں بنانا چاہیے لیکن تمیز والی ہو اچھی ہو تو کوئی بات نہیں ایک اپنا ذہن ہے بندے کا گھٹیا سوچ نہ ہو میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں پیار کسی سے بھی آپ کر سکتے ہو یہ میری سسٹر بیٹی ہے مریم چودری ہیں تو ایک الگ بات ہے بھارال اچھی سوچ ہونی چاہیے بس کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کے لئے اچھا سوچنا چاہیے گھٹیا نہیں ہونی چاہیے جہا سنجھ بھائی بھائی جہاں یہ دیل دے دی ہے بہرہو اس سے ہمیں بلوک کر کے پورے شیئر کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے بتا کیوں اس کی لائیو نہ نظر آتی ہے نہ پتہ چلتے یہ کہاں پہ کیونکہ اس نے پتہ نہیں کیا نیا پرانیز نے استعمال کی ہے ہم سب کو بلوک کی ہوئے میں نہیں آرہا ہوں نہیں بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے میں آرہ نہیں رہا ہوں اور میں کافی دنوں سے تھوڑا سیریس ہوں اور میں ایک پروجیکٹ کے اوپر ہوں انشاءاللہ 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 اس کے بعد بھی ایک نیکسٹ میں آپشن لے رہا ہوں اللہ کے حکم سے میں سوچ رہا ہوں جب یہ پروجیکٹ ختم ہوگا نا پھر دوبارہ بیگیٹی نہ کرنا دوبارہ پروجیکٹ لے لینا ہاں نہیں اپنے ہم کو مصروف رکھتا کہ تمام نگلیشن سے دور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ہے کیا بات ہے سنگی ہے سنگی ہے حیرز سنگی ہے سوری ہے سنگی ہے خردے خیمدے کیا چل رہا ہے یار کوئی بتا بھی دو کوئی تارم کروا دو آگے مجھے آرے سنگی ہے کی تو خوبصورت لڑکا ہے اس کے حیر کے اندر تم ہونگے ہیں اندار یا یہ کھلنایت کی کوئی عزت ہی نہیں ہے بچہ جی آپ کو تو بہت بہت عزت ہے بالک جی ہی ریش پانی ہی بات سواری ٹھیک ہے وہ یویدو کلیے میں نے گلت تیسے کہ وہ یویدو شرکی میں نے بھی بنایتی تو اس کی بجائے میں نے بیگلت یویدو شرکی آتی کو بھی شرکی تھی سب کو شرکی تھی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کبھی بات مجھے 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 موسیقی 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 بتا تو بتا تو بتا تو ہاں ہاں جی ہاں جی چلے گے یار حریص بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے خیریت سے موسم بڑا اچھا ہے سردیہ نہیں جا رہی ہیں بس آج کل باقبانی ہو رہی ہے ہاں پیچھے وہ بھی آئی تھی وہ پوچھیں بھی کیا کر رہی ہیں میرمو ایک چیز رکھا نہیں ہے مجھے بتانا کیسا ہے ایک چٹ کرنا کی رو ماہ میں بتاؤ کیسا بہت میں مجھے بتانے واہwoman لکھاڈا بھائی یہ ساری چلزیں ہیں اور今日は تماؤر حیث لسنان سرسو ساری چیزی لے جائے گیے اور یہ ہے کہ سارے گملے آرگنائز کر دی ہیں سیٹس لگاتے ہیں کچھ پیدے نکل رہے ہیں کچھ نکل رہے ہیں اور پھر سات کے آر سوی اللہ اور یہ دیکھو بہر دو یہ تک ہمارے پھول ماشا اللہ that looks so awesome پھر میں بھی فیڈیو بناوں گی اپنی پھولوں کی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھو یہ والے سب سے زیادہ فیوریٹ پھول میں رہے یہ ہے یہ والے پھنک والے گاڑی میں دیکھو یہ میں جانتی ہوں گی ہاں کوئی بات ہے کوئی بات ہے ہوتا ہے کڑے شہروں کے کوئی بات ہے بی 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 ڈاڈ پڑھ رہی ہے ہاں جی تو بس بی گاڈننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ آریس بھائی گاڈننگ کر رہے ہیں گاڈننگ ہوتی ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے واہید بھائی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے بس وہ در پاکستان چھوٹے بھائی چھوٹے بھائی اس کے ساتھ پہلے بھی میں نے زمین کے اوپر کام کیا تھا تو اس نے ایک بڑی زمین سریدی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آدھی زمین پر آپ فصل لگاؤ تو میں سوچ رہا ہوں گا اس طرح وہاں پر چھلیاں کیا نام ہے واتر میلن یہ ادوانہ جو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میرچین ٹماٹر بہت بڑی ہے تقریباً کوئی اسی نوے کنال ہے وہ زمین تو اس کو اس طرح نہ بھی انشاءاللہ ابھی کیونکہ اس کی گرین ہاؤس میں کام ہو رہا ہے تو ابھی انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں بلکہ اس مہینے کے آخر میں ہم لوگ کام شروع کریں گے وہاں پر کہ آپ پر زمین پر کی جاؤں گا آپ سے بڑا مزہ آئے گا بھائی مجھے جانا ہو بھائی مجھے کھانا بنانا ہے آج میرے باری ہے اچھا آج آپ گھر پر آپ کی باری ہے جی اب میرے باری ہے آپ سب کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یہ چھوٹا کھانا باؤ انشاءاللہ آپ جو مجھے انٹریو کنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے ایفن پہ آیا تھا اور چیز میں جس چیز کا لڑتا ہوں یعنی گریبوں کے لیے میں لڑتا ہوں آباز دیتیو ان کو تو ان کو ان کو میرے بارے میں سونا رہے میں سے رابطہ کیا تو یہ کہہ رہے کہ آپ پلیز ہمارے تیلی فیشن پہ آؤ اگر میں کچھ غلط کام نہیں کر لیوں اگر میں کچھ غلط کام کرتی تو میں بے شک آپ سے کہتی کہ آپ سے ہی کہہ رہے مگر میں کچھ غلط نہیں کر لیوں اور یہ بیو زہنی یہambaں اچھی بات ہیں تو میں ہیں اور معا Amazonہ سے ہی کہے تو میں نے کیا میں نے وہاں ف囚 ہے مہا پلیز مجھے یے جا ساتو so fingers crossed I hope so I'll cross my finger for you it's going to be very good یہ بہت چھ ہوگا انشاءاللہ اور انشاءاللہ دیزمبر میں میں نے وہ دوسرا آیف ہے دبارت دیزمبر میں نا وہ کرسیمس ٹائم نہیں نہیں کریں کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میرے پاس بھی ہوئی کیونکہ یہ پروڈیکٹ ختم ہو جائے گا اس کے بعد میں فارغ ہو جاؤں گا اس کے بعد میرے پاس بھی ہوگا تھوڑے پیسے بھی ایکسٹرہ آ رہے ہیں میں نے بی بی تھی کہا ہے کہ بی بی مجھے تھوڑے دنوں کے لیے آزادی دو میں دنیا گھوم کیا جاتا ہوں ہاں میں کوئی ترکی آ جاؤں ترکی آ جاؤں انشاءاللہ ہاں ساتھ گھومیں گے پھریں گے ہرس ترکی میں کئی در ہو اسٹمبول 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 سے ہرس وہاں پر ہم ٹکٹ بک کرو آ رہے تھے جانے کے لیے سکول کے پروجیکٹ کے ساتھ اسٹمبول سے وہ سکول کے پروجیکٹ کے ساتھ مگر نہیں ہوا مجھا پاتا ہے انشاءاللہ دیکھ لیں میں دیکھ لیں اگر میں آئے میں تختیروں میں سے خود ہی دونے دائم ٹکٹ کیانے اس کی گھر کے دروادے کے باہر کھڑے ہوکے خراق ویڈیو bijنار اس کو ٹیکreaming اس کا مارگر کو اندھا ہے گا اگر اس کا ادرہ ہے میرے پاس نا بھائی میں بیج دوں گا میں بیج دوں گا بیج دوں گا ٹھیک ہے جہاں آتا میں سمبول میں وہاں میں آؤں گا ٹھیک ہے تم بھی اپنے دوستوں کے لئے کچھ کر سکتے دیکھ ٹھیک ہے میں اوڈر با لائف آؤں گی میں نے کہا میں کدر ہوں ڈھونڈو ڈھونڈو میں تجھے پر ڈھونڈ سکتا ہوں ٹھونڈو ڈھونڈو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ کم کانے سی طرح پکایا ٹھیک ہے ایسا نہ پکایا انشاءاللہ اور حالیس بھائی زندگی کیسے جانے الحمدللہ کا شکر ہے ایسے کتی بھلک مجھے بھی آتی ہے ماشاءاللہ بوت کیے میں نے کابی عرصے تک کیا ماشاءاللہ یہ چیزیں میں نے بھی گا یہ ٹماٹر پیاز کہنا ہم اس کا مرچی یہ سب چیزیں میں نے بینڈی کام سے واپس آتے ہیں تو یہ ہمارے قسم کا شوک ہے بس یہ ہوتا ہے کہ پودے لگانا پھر وہ ماشاءاللہ بس مجھے اچھا رکھتا ہے گاؤں کے ساتھ سے سمپل چیزیں کرنا آپ کے پاس کت ہمارے پاس ادھر کچھ بھی نہیں ہے ادھر پکی مکان ہے کچھ بھی نہیں بیلڈنگ ہے ہماری جگہ بڑی زخیز ہے بڑی کھلی کھلی جگہ ہے ماشاءاللہ اگر آپ اس سے آگے چلے جائیں تو کھیت ہیں بڑے بڑے کھیت ہیں لیکن یہ ہے کہ سارے یہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں ہمارے پاکستان انڈیا دنیا بھر کے ہر قوم رہتی ہے یہاں پہ میرے بھی اراد ہے یہ اراد ہے تو ہمارے بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی جرمنی پرانس انشاءاللہ جب اللہ نے کامیابی دو آئیں گے انسان جس چیز کوشش کرتا ہے اللہ تعالی اس کو ضرور دیتے ہیں اور خوش رہ کرے اور کوئی خدمت جو میں کرسکو اپنے بھائیوں کے لیے پلیز کبھی ہیڈیٹیٹ بات کیجئے گا اپنی فیملی سمجھے گا سب غائب تھے واللہ نہیں آپ سب غائب تھے سب کے سب اینی تحسانیہ تھی کہ وہ آٹم حاضر ہوتی ہے ہبارہ کے سب غائب تھے آپ بھی تھے میرو جلور سب کے سب غائب تھے دانی تاں نہیں احارت سب لوگ اپنے پر کاموں میں مصروف ہو گئے اور صبح نکلنا ہوتا ہے شام کو جس وقت واپس آتے اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا بات کریں کس سے بات کریں یہ بات ہے کساں کام سے زیادہ آج کل کی بھی آئی یہ عید کے بعد دو چار دن کی چھوٹیاں ملی ہیں تو میں نے کہا چلیں جتنی کب شک مارتے ہیں ہمارے کل میں پہلی دفاع اب یہ اس کی چھوٹی ہے ابھی تک ماشاءاللہ ہمارے تو پانچین پہلے کام شروع ہو گیا ہی نہیں یہ اس کی چھوٹی نہیں ہے وہ ہم نے چھوٹی کی ہوئی ہے برنہ چاہتے ہیں تو یہ کے دن بھی کام ہوتا ہے بھائی کام کرنے والے لیکن یہ بہت کام ہے ہم لوگ ہی بس تھوڑے سے یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بچے پھر سب لوگ پیغام ہم اس میں بڑی مصروف رہتے ہیں ہمارے سب تین دن کی چھوٹی تھی عید کی یعنی باقی بس کام پہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہاریس کوئی مسئلہ ہو تو پلیز بتا دیا کرو جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے شرم والی باتیں ہی ہیں میں نے انشاءاللہ ضرور پہ جائیں گے بس میں نے بابی کیسی ہے بابی جان کیسی بیٹر تمہارا اس کا نام کیا تھا جو پچھ تو سیکھ رہا تھا عبداللہ خان عبداللہ خان اس نے پچھ تو سیکھ لیا یا نہیں بھی تک ہاں ہاں سیکھ رہا ماشاءاللہ بچے ماشاءاللہ بچے بڑے ایکٹیب ہیں آتنگ نہیں کرتے ہر وقت مصروف رہتے ہیں ماں کا خیال رہتے ہیں میرے لیے بچے بچے ہو آپ میرے بیٹے ہو آپ اللہ آپ کو لنبی زندگی دے اللہ آپ کے گھر میں خوشیاں لے کے آئے بس اپنے ماں باب کا خیال رکھنا ہے بچے مزو کا خیال تو رکھ رہے ہیں اندر سے نہیں رکھ سکتے ادھر تو انس کے پاس تھے تھے رات کو آتی تھے 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 تڑا سا کٹنگ بھی کرتے تھے ابھی تو پھول میں بات ہوتی ہے تو بس دو تین بات ہوتی ہے پھر رات ہوتی ہے وہاں تو آکے ٹھوڑے سا تنگ بھی کر لیتے بات بھی کرتے آساندھے تھے گھر میں تھے تو سمجھ رہا نہیں نہیں ابھی کبھی کبھی ماں بول رہی ہے تو میں رات کو پپ جی کہل دیا تھا پاکستان میں رات کو تو وہ رات کو ڈنڈے اٹھا کے مجھ پیچھ آتی تھی میں پپ جی بند کر یہ ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ اس کو نظر آتا رہی وہ ہر وقت دنازے کے دنشی رہتی ہے نہیں ہماری آجاتی میں جب بھی گھر رہا تھا تو پہلی بارے میں میں آمی کی بارے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ دونہ کدھر ہے ان سے ملکے ہیں بس دو تین ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی مزہ کرتا پھر باہر جاتا تھا ابھی وہ کیا تھا کہ جب تم نہیں یہ قسم سے گھر میں وہ مزہ بھی نہیں پچیس سال ہو گئے ہیں ابھی تک سارے بہن بھائیوں کوئی جگہ پہ ہم لوگیں کٹھے نہیں ہو سکیں کوئی لاہور میں کوئی پشاور میں کوئی سعودی نرب میں کوئی یہاں ہے کیا ہوئے ایک وقت میں کوئی یا کوئی پھر نہیں ہوتا جب ہم جاتے ہیں چار بہن بھائی ہیں چار بہن بھائی نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک طرح وہ ہمیں یاد ہے جس وقت ہم چھوٹی چھوٹی سکول میٹرک میں تھے اس وقت ہم سب بہن بھائی ایک ساتھ رہتے تھے لیکن سب ساتھ بیٹھے ہوتے اور مزاک شروع ہوتا ہے بہت مزا کرتا ہے جب شاجی شدہ ہوتے تو ہر کوئی الگ ہو جاتا ہے کوئی کہا جاتا ہے کوئی کہا جاتا ہے کوئی کام کی وجہ سے کوئی نوکلی کی وجہ سے بالکل صحیح ہے فیس بک پر انبلاغ کرو انبلاغ کرو کرے کچھے فیس بک فیس بک پر انبلاغ کرو انبلاغ کرو کریں ایک پڑے ایک میں مجھے ایک میسے لگے نہیں وہ حصر میں میرا فیس بک کا اسکل نہ پتہ کیا ہوا ہوئے اس کا مجھے پاسفورٹ جو ہے وہ کہیں غائب ہوا ہوئے میں ٹرائے کر رہا ہوں وہ اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو جا کے چیک کرتا ہوں اگر وہ مجھے ایک تفہہ فیس بک کا وہ مل جاتا ہے تو میں اس کے بار انبلاغ کروں گا آپ کو انشاءاللہ حریص بی میں نکلتا ہوں میری کال بھی بار بار آرہی ہے میں اٹھا رہا ہوں ہماری لائف کوئی خدمت ہے تو باتا سکتے ہو ضرور آپ نے چھوڑے لائف سمجھائے گا بہت پیار بہت موقع خوش رہیں انشاءاللہ میں ایک گھنٹے تک آتی کال لائف کروں گا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ اسلام علیکم موسیقی